یہ اپنی امیت نہیں سمجھ رہا ہے مسئلہ یہ سترہ سال تیسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ واقعہ آپ کو تو مجبور کر دیں گا اپنی امیلیاں داتوں میں دبانے کے لئے ایسا عجیب واقعہ ہے سترہ سال کا وہ عسام بن زین رضی اللہ عنہ وہ لڑنے جا رہا ہے کتنے ذمہ دار نوجوان تھے تیسرا واقعہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ جن کی تفصیل عام زبان میں کہوں تو پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے عام زبان میں سمجھنے کے لئے بات ابن عباس نے کہہ دیا بس اب تفسیر میں یہ خوال سب سے زیادہ ترجیح ان کے شاگر جو ہے مجاہد رحمت اللہ عنہ ان کی پوری تفسیر میں جمع کیا تفسیر مجاہد یہ کے اندر بہرحال عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کوئی شخص تفسیر پڑے اور یہ نام نہ گزرے اس کے سامنے سے ہوئی نہیں سکتا پتھر کی لکھیر ہے ان کی تفسیر اتنے بڑے مفسر اتنے بڑے مفسر کیسے بنے کتنے سال اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ درگیت میں رہے کتنا زمانہ کتنی دہائیاں دسیوں سال گزارے آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ان صحابہ نے کیسی جوانے کا استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کا واقعہ سناتا ہو تو آپ ان کی عمر سمجھ لینا کیا کی بات کی عمر یہ ہے تو پہلے کیا ہوں گی سنیے واقعہ ہوا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کی شورہ بنی جب شورہ بنی تو شورہ کی کور ممبر اہم رکن عبداللہ بن عباس بھی ہے عمر رسیدہ صحابہ نے ایک بار کہا اے عمر تم نے اس عبداللہ کو اپنے شورہ میں شامل کر دیا ہم کو اپنا مشورہ دیتے ہوئے جیجک ہوتی ہے کہیں اس نے حض دیا تو ہماری عزت کیا رہیں گی لب عمر میں کم ہے ہمارے خلاف کچھ حض دے کچھ بہت دیتا ہماری عزت کیا رہیں گی عمر ابن خطاب رضی اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل آؤ میں بتاؤں گا اس کو کیوں رکھا اس لڑکے کو میں نے اپنے شورہ ہوئے دوسرے دن ہوئی شورہ جمع ہوئی عمر ابن خطاب رضی اللہ نے کہا کیا آپ میں سے کوئی شخص سورہ نصر کی تفسیر سنائیں گا سورہ نصر جو اتری آخری مکمل سورہ ایک سو دس نمبر کا کوئی سنائیں گا اس کی تفسیر کیا ہے سب نے پڑا سورہ نصر پڑا سمجھایا لیکن کوئی بھی اس کی صحیح تفسیر تک نہیں پہنچ سکے جو اس میں اصل پیغام تھا پرجمہ وغیرہ ہو گئے سب سے آخر میں کہا ابن عباس عبداللہ تم سناؤ تو انہوں نے تفسیر کی اور تفسیر کر کے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو اہم پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ جب اسلام پھینے لگیں گا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آئیں گے تو اللہ نے کہا فَسَبْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے گویا نبی کے دنیا کے مشن ختم ہونے کا اعلان تھا اس صورت کے اندر لوگ جوگ در جوگ آرے استغفار کرو اب مشن فنش دنیا کا تو کہا عبداللہ اب تم باہر جاؤ عبداللہ چلے گئے جانے کے بعد کہا دیکھا کیوں شورا میں شامل ہے وہ نوجوان اب آئیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی جو یہ صحابہ نے سوال اٹھایا تھا تاریخی روایتوں کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب اب شورا کے ممبر تھے پندرہ سال تھی اور رسول اللہ صاحب کی وفات پر تیرہ سال تھی تھرٹین یارز آٹھوی کا طالبیل ایٹھ کا یا نائیٹھ کا نووی کا طالبیل تیرہ سال اور پندرہ سال دو سال بعد کیا یہ واقعات ہم کو جن آٹھوی کا طالب حرار بھی موسیقی